اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ شکریہ ماشاء اللہ ماشاء فرحان انڈیا سے کال کر رہے ہیں زکاة کا مسئلہ آپ نے پوچھا ہے تو بڑا اچھا سوال کیا ہے بلکل صحیح ہے اس میں کہ ڈیلی جو آمدنی اس میں سے آپ ڈھائی پرسن نکال رہے ہیں اور مدرسے میں غریبوں کو دے رہے ہیں لیکن جب سال کے انڈ ہوگا تو اب آپ کے پاس جو سیمنگ موجود ہے یا جو اس میں سے بچا ہوا جو اس کے ساتھ موجود ہوگا اس سب کا آپ حساب لگائیں گے حساب لگا کے دیکھیں گے کہ ٹوٹل زکاة آپ پر کتنی آ رہی ہے لیٹسی آپ نے دیکھا کہ سیون تھاؤزن انڈین روپیز جو زکاة بن رہی ہے اب آپ سال بھر میں جو آپ ایڈوانس میں زکاة دیتے رہے ہیں ہر مہینے کی اس کو دیکھیں کتنی دی آپ نے دیکھا یہ تین ہزار میں روپے انڈین دے چکا ہوں اس کو سات ہزار میں سے مائنس کر دیں تو چار ہزار بچ گیا چار ہزار انڈین روپیز اب آپ کو رمضان میں زکاة دینی ہے تو سیونگ جو پڑی ہے اس کو بھی آپ نے نساب میں شامل کرنا اس کے بٹائی پرسن آپ کو نکالنا ہوگا اور پورے ساتھ اس کے ساتھ جیتنا جو نتی ہوگا سال کے آخر میں اس سب کی ٹوٹل نکال کے دی ہوئی زکاة کو مائنس کر دیں باقی آپ بچہ ہوا زکاة میدا کر دیں آپ کی پوری زکاة ادا ہو جائے گی بہت خوبہ حضرت سوال یہ ہے کہ اگر زکاة زیادہ دے دی تو کیا واپس مانگیں یہ بھی اچھا سوال کیا ہے اگر زکاة زیادہ چلے گی اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا آپ اگلے سال کی زکاة میں ایڈوانس اس کو سمیٹ کر دیں تو اگلے سال والی زکاة میں وہ چلی جائے گی اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں آپ صدقے کی نیت کرنا چاہتے ہیں صدقے میں چلی جائے گی ٹھیک ہے نا اور اگر آپ اس کو نہیں دینا چاہتے ہیں اس نہ آپ مائنس کر لیں کیونکہ آپ دے چکے ہیں تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے والے کے ادھو اس کو شامل کر دیں اور چاہے تو آپ اس پر باد والے میں سے مائنس کر لیں بہت شکریہ